یہ اسلام کا مزاق اڑانا دین کا مزاق اڑانا اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کا مزاق اڑانا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین کا مزاق اڑانا امہات المؤمنین اپنی ماں کا مزاق اڑانا خصوصاً ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا مزاق اڑانا دین میں اسلامی نقطہ نظر سے کیسے کیا اس کی حیثیت ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 پڑی اس آیت کے شان نزول میں امام ابن جریر طوبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جامع الاحکام میں الجامع الاحکام القرآن میں اور سی طرح سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تفسیر القرآن العظیم میں نقل کیا ہے اور شیخ مقبل الوادعی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اپنی کتاب الصحیح المسند من اسبہ بن مزول میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کس کی روایت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لئے نکلے تھے اس زفر کے دوران اس زفر میں کچھ لوگ گپے مارتے ہوئے بیٹھ گئے گپ شپ کرنے لگے اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان قاریوں سے زیادہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان قاریوں اور ان عالموں سے زیادہ پیٹ بھرے کسی کو نہیں دے گا ان سے زیادہ جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بزدل جہاد میں کسی کو نہیں دیکھا نعوذ باللہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہا قذبت جھوٹ کہہ رہے تم اللہ کی قسم تم منافق ہو تمہاری یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ آپ ان سے پوچھئے تو کہیں گے کہ ہم خوش گپی کر رہے تھے ہم صرف گپے مار رہے تھے ہم جان بوچھ کر ہمارا کوئی مقصد دین کا مزاق نہیں تھا آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں اللہ ہی ملا تھا مزاق اڑانے کے لیے کیا تمہیں اللہ کی آیتیں ہی ملی تھیں مزاق اڑانے کے لیے کیا تمہیں اللہ کے رسول ہی ملے تھے مزاق اڑانے کے لیے تم کافر ہو چکے ہو اللہ نے کہا قد کفر تم بعد ایمانکم تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو کہا اللہ نے یاد رکھئے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے منافق نہیں تھے ورنہ اللہ ان کے ایمان کی گواہی نہیں دیتا یہ نہیں کہتا قد کفر تم بعد ایمانکم نہیں کہتا کہ اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے تو یقینا مومن تھے وہ لیکن حسی مزاق میں انہوں نے کفریہ باتیں کہہ دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس آدمی کو دیکھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی گردن سے ٹنگا ہوا تھا لٹکا ہوا تھا گڑ گڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول میں مزاق کر رہا تھا میں مزاق کر رہا تھا میں مزاق سے باتیں کہہ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون اب اللہ و آیاتی و رسولی یاد رکھئے اسلام کا مزاق اڑانا دین کا مزاق اڑانا قرآن مجید کا مزاق اڑانا شریعی علم کا مزاق اڑانا شریعی علم دینی علم حاصل کرنے والوں کا مزاق اڑانا علماء کا مزاق اڑانا داڑی رکھنے والے کا مزاق اڑانا حجاب وڑنے والی عورت پاک دامن عورتوں کا مزاق اڑانا دین کی کسی سزا یا عقاب یا ثواب کا مزاق اڑانا دین میں مقرر کرتا ثوابت اصولوں کا مزا بڑھانا یہ کفر تک لے کر جاتا ہے کفر تک لے جاتا ہے اور یہ کفر انسان کا خون حلال کر دیتا ہے انسان کا خون حلال کر دیتا ہے سنیے ابو دعوت کی روایت ہے صحیح قرار دیا علمہ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا تھے نابینا صحابی ان کی شادی ایک عورت سے ہوئی بہت چاہتے تھے وہ بھی بہت چاہتی تھی دو بچے بھی تھے کہتے ہیں موتیوں جیسے دو بچے بھی تھے لیکن اس عورت کے پاس ایک کمی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبار گالیاں دیا گا ایک رات کی بات ہے ایک رات کی بات ہے جب وہ اپنے گھر میں موجود تھے اور ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دشنام طرازی اتنی گالیاں دیں کہ وہ بے قرار ہو گئے مومن بندہ دل کب گوارہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متہارہ پر انگلی اٹھے یہ ایک مومن کب برداشت کر سکتا ہے کب برداشت کر سکتا ہے ایک زندہ دل مومن کبھی برداشت نہیں کرتا الغرس اس رات اس عولت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی برداس نہیں ہوا نابینا ہے بسارت نہیں ہے لیکن بصیرت ضرور ہے دل کی بصیرت ضرور ہے نظر آتا نہیں لیکن اللہ نے دل میں ایمان رکھا ہے کہتے ہیں برچی اٹھائی جانتے ہیں چھوٹی برچی جو یمنی یہاں رکھتے ہیں مغول کہا جاتا ہے تاغیہ تام کہا جاتا ہے یہاں رکھتے ہیں چھوٹی سے کہتے ہیں مغول میں نے اٹھایا اور اس عورت کی پیٹ پر رکھ کر چوبو کر اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداش نہیں ہوئی صبح ہوئی صبح ہوئی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں وہ نابینا صحابی لڑکھڑاتے ہوئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ان کے قدم کپ کپ آ رہے تھے ان کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے پہنچے اللہ کے رسول میں ہی وہ آدمی میں ہی وہ آدمی ہوں کیونکہ وہ میری پیوی تھی اس نے اس نے آپ کو گالیاں دی آپ کو گالیاں دی جو میرے ایمان کے لئے برداشت کے قابل نہیں تھا قابل برداشت نہیں تھا لہذا میں نے اس کو مہا ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کا خون حدر ہے حدر ہے بیکار ہے کیوں کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی یاد رکھئے جو شخص دین اسلام کا اللہ کی آیتوں کا اللہ کا قرآن مجید کا رسولوں کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتا ہے ایسا شخص کافر ہے کافر ہے اتفاق رائے کافر ہے امام مروزی رحمہ اللہ نے سن وفات تین سو میں ہے ان کی امام مروزی رحمہ اللہ نے امام اسحاق ابن راہویہ سے اتفاق ساری امت کا نقل کیا ہے امام اسحاق ابن راہویہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے ان سے اتفاق نقل کیا ہے اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی جو شخص بھی اللہ کو گالیاں دے دین اسلام کو گالیاں دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ کافر ہے وہ کافر ہے وہ کافر ہے با اتفاق امت کافر ہے آئیے استہزا کسے کہتے ہیں دین میں استہزا کسے کہتے ہیں ایک چیز ہے ہسی مذہب جو ہم آپس میں کرتے ہیں اس کے بھی کچھ اصول و زوابی تھے اس کے کچھ آداب ہیں ایسی ہسی نہ ہو جس میں تنز نہ ہو تنز ہو آپ کسی کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں یہ تکبر ہے ایسی ہسی نہ ہو جس سے سامنے والے کو ہٹ کرے اس کے دل کو تکلیف ہو ایسی ہسی نہ ہو جس میں آپ کی مسکراہت میں تنز ہو ایسی ہسی جو سامنے والے کے دل میں گہرہ اثر چھوڑے سامنے والے کے لئے خوشخبری لے کر آئے ایسی خوشی جائز ہے جی ہاں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں دین میں مزاق اڑانے کی آئیے استہزا کسے کہتے ہیں قرآن و حدیث میں اس سے پہلے عربی گرامر میں ہزاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے حرکت دینے کو پانچ مانے اس کے عمومن نقل کیے گئے ہیں لیکن جو محل شاہد ہے محل شاہد ہے ابن فارس نے نقل کیا ہے کہ سخوریہ کا معنی آتا ہے یعنی تنزیہ مزاق ایسا مزاق جس سے تکلیف دی جائے تھٹا مارنا مزاق اڑانے کو کہتے ہیں شریعت میں استلاح میں سخوریہ استہزا کسے کہتے ہیں اظہارو کل